اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے سیزن شروع ہونے والا ہے تو کچھ لوگوں کو مسائل آ جاتے ہیں کہ ہمارے پیر نہیں چلتے اس کی کچھ تین چار وجوہات ہوتی ہیں تو آج اس پہ نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے تو برڈز کی ایج کا ایشو آتا ہے اکثر برڈز کی ایج میں مسئلہ ہوتا ہے یا فی میل بہت بڑی ہوتی ہے یا میل بہت بڑا ہوتا ہے تو ان کی عمر ٹھیک ہونے چاہیے اڈالٹ پیس ہونے چاہیے کم از کم چھ ماہ سے اوپر ہونا چاہیے لاو بارڈ یا سٹیلین نمبر دو پہ آ جاتا ہے آپ کی کیج آپ نے کس جگہ پہ رکھا ہوئے زیادہ عام دو راف تو نہیں ہے وہاں پہ کیونکہ اس وجہ سے کچھ فرندے ڈسٹرپ ہوتے ہیں جو کہ بریڈ نہیں کرتے نمبر تین پہ آ جاتا ہے آپ لوگوں کی سٹکیں سٹک لکڑ کی لگانی چاہیے نہ کہ کوئی پائپ وغیرہ یا بانس وغیرہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس پہ میل فی میل جس وقت بیٹھتے ہیں کراس نہیں ہوتا تو کراس نہ ہونے کی وجہ سے انفلٹیلی بھی آ جاتی ہے اور نمبر چار پہ آ جاتا ہے جی اگر آپ کا میل فی میل کی ایج چھیک ہے جگہ بھی صحیح ہے اس کے باوجود اگر وہ بریڈ نہیں کرتے تو اس کی جگہ چینج کریں مثال کی طور پہ آپ کے کیج کے پانچ کھانے ہیں تو فسٹ کھانے میں اگر وہ پیر پڑا ہوا ہے تو اسے اٹھا کے سب سے نیچے والے خانے میں پھینک دیں جگہ چینج کرنے سے بھی بڈز جو ہے نا بریڈ شروع کر دیتا ہے نمبر پانچ پہ آ جاتا ہے ان کی مٹکی یا بوکس وہ صحیح طرح لگا ہونا چاہیے لیو بڈ نسٹنگ مانگتا ہے اور جو اسٹیلین ہے اس کے لیے بوکس یا ڈولی میں کچھ بھی نہ ڈالیں تو وہ بریڈ کر جاتا ہے تو نمبر چھے پہ آ جاتا ہے جی اگر آپ کے سب کچھ ٹھیک ہے سارے معاملات ٹھیک ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بڈز پھر بھی بریڈ نہیں کرتا تو آپ کے پاس کچھ جوڑے چلے ہوئے ہوتے ہیں مثال کے طور پہ آپ نے ایک اسٹیلین کا پیر لگایا ہوگا ہے ایک پیر بریڈ کر رہا ہے ایک نہیں کر رہا تو آپ ان پیروں کو توڑ کے بھی آپس میں لگا سکتے ہیں فی میل ادھر کر دیں میل ادھر کر دیں اس سے آپ کے بڈز چل پڑتے ہیں اس سے بھی بریڈ آ جاتی ہے اگر آپ کے بڈز کچھ ٹیم کٹھے رہتے ہیں تو میٹنگ وغیرہ نہیں کرتے یا مستی نہیں کرتے تو ان کو کچھ ٹیم کے لیے پانچ دن سات دن کے لیے میل فی میل کو الگ کر دیں الگ سے مراد میل کو ایک طرف کر دیں کسی کیج میں اور فی میل کو دوسری طرف کر دیں ٹھیک پانچ سات دن بعد دوبارہ ان کو کٹھا کریں تو انشاءاللہ وہ ایک دوسرے کی کمی محسوس کریں گے تو میٹنگ وغیرہ بریڈنگ شیڈنگ شروع کر دیں گے اگر اس سے بھی آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا پھر آپ میڈیسن پہ آ جائیں میڈیسن جو ہے نا وہ آخری یہ آل ہوتا ہے برڈز کا پہلے کوشش کریں نیچرل پہ برڈز کو چلائیں اپنی خوراک اچھی رکھیں ان کو سبزیے وغیرہ دیں سیڈ وغیرہ اچھی ڈالیں ساپ سیڈ ڈالیں انشاءاللہ یہ جو میں نے ٹپس بتائی ہیں اس میں وہ بریڈ کر جائیں گے اگر اس میں نہیں ہو سکتا پھر میڈیسن سے آ جائیں میڈیسن بے تہاشا مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے بریڈنگ کی لیکن میں نے کئی میڈیو میں بتایا کہ میں بالکل نیچرل اور صاف چیزیں یوز کرتا ہوں جو کہ عام نارمل ہر جگہ سے مل جائے اس کے لئے آپ کو میں ایک چھوٹا سا فرمولہ بتا دیتا ہوں جو کہ ہر بندہ آسانی سے کر سکتا ہے اور یہ آپ کو آسانی سے ہر جگہ سے مل جائے گا ای ویون کیپسول آپ لے لیں ای ویون کیپسول کے آپ پانچ کیپسول لے لیں اور آدھا کلو باجرہ لے لیں ای ویون کیپسول کو لیکوٹ نکال کے باجرے میں ڈالیں اور اچھی طرح اسے ملش کر دیں ملش کرنے کے بعد اسے چھاؤں میں رکھنا ہے دھوپ میں نہیں رکھنا وہاں ہی پہ کسی کمرے وغیرہ میں رکھ دیں جہاں پہ یہ خوشک ہو جائے خوشک ہونے کے بعد اس کو اپنی سیڈ میں مکس کر دیں انشاءاللہ آپ کے برڈز بریڈنگ کے لیے میل فی میل تیار ہو جائیں گے یہ میل کی فرٹیلی کو بھی دور کرتا ہے اور فی میل کے لیے بھی ایٹ کے لیے بہت اچھا ہے اگر آپ مکس سیڈ پہ لگاتے ہیں اکثر لوگ اچھارے لگاتے تو ہیں لیکن وہ مکس سیڈ پہ لگاتے ہیں باقی جتنی سیڈیں ہیں کنگنی سورج مکھی جوی منجی ال سی کنیری ان سب کو جس وقت برڈز کھاتا ہے نا تو ان کے اوپر سے وہ چھلکہ ہوتا ہوتا ہے اندر سے اس کی گری کھاتا ہے باجرہ واحد ایسی چیز ہے جس کا اوپر چھلکہ نہیں ہوتا باجرہ یہ اس طرح ہی کھاتے ہیں ڈریکٹ تو اس وجہ سے اس کو جب بھی آپ ڈالیں تو باجرے میں مکس کریں اور باجرے کو کمرے کے بس ٹیمپریچر سے خوشک کریں دوپ وغیرہ میں خوشک نہ کریں ایک دن پڑا رہے ایک دن بعد وہ خوشک ہو جاتا ہے جذب ہو جاتا ہے اس کے اندر انشاءاللہ یہ آپ کے مسائل ایک بھائی نے کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کیا تھا تو میں نے اس کی رہنمائی کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے تو اگر کسی اور بھائی کو بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ یا ایشو آئے تو وہ بھی کمنٹس سیکشن میں کمنٹس کر سکتا ہے تو میرے سے جتنی رہنمائی ہوگی انشاءاللہ میں ضرور کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ